موسیقی میں ایک شام چورا لوں اگر گرانہ لگے جگزید سنگھ کی گائی بھی ایک مشبورہ ذل آپ کو یاد ہوگی کہ اے خدا رید کے سہرہ کو سمندر کر دے تو ہماری خوشفتمتی یہ ہے کہ ان دونوں غزموں کے اور بہت ساری غزموں کے اور نظموں کے خالد محبتیں بکھیرنے والے شاعر جناب نظیر قیسر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں میں ہم سے درخواد گزار ہوں کہ سٹیج پہ تشریف لاکھے آج کی محفل کی صدارت قبول فرمائیں اور ہماری عزت افضائی کریں آپ کی تعلیم جاتا ہے در حضرات تفصیلی گفتگو پہلے دور میں شکیب جلالی صاحب اور دوسرے دور میں نظیر قیسر صاحب بہت تفصیلی گفتگو ہوگی دونوں کے بارے میں تو پہلے دور کا آغاز کرنے کے لیے میں ملتمع سون جناب عرشہ رشید صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور پہلے دور کا آغاز کریں آپ کی تعلیم کے ساتھ بہت شکریہ تشریف صاحب اور آپ تمام حباب کا میں بھی آپ کو اور سر آپ کو اردو اگرنی میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کا ہمارا پروگرام پہلا دور جیسا کہ آپ جانتے ہیں جناب شکیب جلالی پر ہے تو میں ان کا تعرف انہی کے اپنے ایک شیر سے کناتا ہوں کہ شکیب اپنے تعرف کے لیے یہ بات کافی ہے شکیب اپنے تعرف کے لیے یہ بات کافی ہے ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے خواتین حضرات خاص راستوں کے آزم سفر جناب شکیب جلالی اس بزم کا موضوع سخن ہے اور اس سے پہلے کہ میں بات آگے بڑھاؤں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شکیب صاحب کے اس شیر کی تعیید مشہور شاعر نقات دانشور جناب احمد ندیم قاسمی نے کس طرح کی ہے قاسمی صاحب کہتے ہیں کہ اردو غزل کی روایت میں شکیب کا مقام منفرد ہے ان کے دور میں فیض اور ناصر خوبصورت غزلیں کہہ رہے تھے مگر وہ شکیب ہی تھا جس نے غزل کو موضوع اور اظہار کے حوالے سے ایک متوازن جدت کا مور دیا یوں وہ جدید غزل نگاروں کے کافلہ سالار ہیں آگے چل کر میں دیگر حالیان فن کی رائے بھی شکیب کے بارے میں پیش کروں گا تو آپ بہت خوبی اندازہ لگا سکیں گے کہ شکیب ایک رجحان ساز شاعر تھے ٹرینڈ سیٹر یعنی وہ جدید غزلیہ شاعری کے کافلہ سالاروں میں سے بھی تھے اور اس کی ایک خوبصورت مثال بھی تھے آئیے شکیب کی شاعری سننے کا باقاعدہ آغاز آج کے پروگرام میں ان کی ایک ابتدائی غزل سے کرتے ہیں ایک بات میں یہ بتا دوں کہ آج ہمارے پاس اللہ کے فضل سے غزل پڑھنے والوں کی تعداد کافی ہے تو اس کی وجہ یا تو شکیب کا کلام ہے کہ لوگوں کو اتنا پسند ہے یا اس دفعہ ہماری قسمت زیادہ اچھی تھی تو سب سے پہلے دونوں صورتیں بہتر ہیں آپ یقین جانئے کہ میں نے وقت کی کمی کی وجہ سے کم از کم چار لوگوں کو منع کیا کہ اب ہمارے پاس کنجائش نہیں رہی ایسا کبھی آج سے پہلے نہیں ہوا تو آئیے سب سے پہلے پروگرام کی ابتداء شکیب کی ایک ابتدائی غزل سے کرتے ہیں اور یہ سنانے کے لیے میں ہمارے محترم جناب حاتیمرانی صاحب سے ملتمس ہوں کے تشریف لاکر پیش کریں جناب حاتیمرانی شکریہ آج میں اپنے وہ نہیں لائے ہوں کاغذ لائے ہوں کاغذ بفادار ہے صاحب دیتا ہے جی السلام علیکم اجازت ہے الحمدللہ ملبوس خوشنما مگر جسم کھوک لے ملبوس خوشنما مگر جسم کھوک لے چھلکے سجے ہوں جیسے پھولوں کی دکان پر شکیب کیسی اڑان ہے اب وہ پر ہی ٹوٹ گئے کہ زیرے دام جب آئے تھے پھڑ پھڑائے بہت کچھ مت پوچھو وقت نے اب کے چلی ہے کیسی چال بن گئے پربت روئی کے گالے پھر گئے خون سے تال بھر گئے خون سے تال کیسی بلندی کیسی پستی ایک ہے سب کا حال سمجھے تھے آکاش جسے نکلا وہ بھی پاتال اب میں ہوں اور حد نظر تک ویرانی کی دھول اڑ گئی خوشبو جڑ گئے پتے رہ گئی خالی ڈال قریا قریا مانگتے پھرنا شب نم کی ایک بوند قریا قریا مانگتے پھرنا شب نم کی ایک بوند سورج کی پونجی ہی کیا ہے پیتل کا ایک بھال آنکھ سے آنسو ٹپکا تھا یا کوئی تارہ ٹوٹا تھا آنکھ سے آنسو ٹپکا تھا یا کوئی تارہ ٹوٹا تھا بستی بستی پھیل گیا کیوں آوازوں کا جال اپنے ہی سائے کے پیچھے بھاگ رہا ہے کوئی اپنے ہی سائے کے پیچھے بھاگ رہا ہے کوئی دشت وفا میں پڑ گیا شاید انسانوں کا کال رات کی شہزادی پر جانے کیا افتاد پڑی کانسی کا ہے توک گلے میں سر پر میلی شال خوشبو کی لپٹیں دیتے ہیں دیکھو میرے ہاتھ میں نے چھو کر دیکھ لیے ہیں غم کے خد و خال سیپیاں چنتے ساحل ساحل گھومیں لوگ شکیب عشقوں کے موتی چن کر ہم عشقوں کے موتی چن کر ہم تو ہو گئے مالا مال کچھ مت پوچھو وقت نے اب کے چلی ہے کیسی چال بن گئے پربت روئی کے گالے بھر گئے خون سے تال شکریہ بہت شکریہ جناب حاتم رانی صاحب خانتین حضرات شکیب کے حالات زندگی سے اپتہ کرتے ہیں شکیب کا اصل نام تھا سید حسن رزوی اور آپ انیس سو چونتیس میں علی گھڑ کے قریب ایک قذبے سادات جلالی میں پیدا ہوئے شکیب تخلص اختیار کیا اور اپنے مولد کی نزبت سے شکیب جلالی کہلائے شکیب اپنے والدین کی اکلوتی نرینہ اولاد تھے اور ان کی چار بہنیں تھیں شکیب کا بچپن بدائیوں میں گزرا جہاں ان کے والد روزگار کے سلسلے میں مقیم تھے اور یہ ایک سفید پوش گھرانا تھا شکیب کے والد شکیب کے بچپن میں ہی اپنی زندگی کے بیشوار مسائل کا سامنا کرتے کرتے ذہنی مریض ہو چکے تھے اور جب شکیب محض دس سال کے تھے تو شکیب کی زندگی میں ایک بھیانک حادثہ دیش آیا ایک ہولناک سانیہ اب اس واقعے کی تفسیر ذرا جگر تھام کر سنیے گا اور میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کا حوالہ پاکستان کا ایک موقع جریدہ ڈان ہے دس سالہ شکیب اپنے ماں باپ اور چاروں بہنوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے یہ جگہ ریل کی پٹریوں کے قریب تھی اچانک ان کے والد نے ان کی والدہ کو آتی ہوئی تیز رفتہ ٹرین کے سامنے دھکا دے دیا یہ کیوں کیا گیا اس کے بارے میں تفصیل نہیں پتا لیکن اتنا ہم ضرور جانتے ہیں کہ ان کی ذہنی کیفیت درست نہیں تھی ظاہر ہے شکیب کی والدہ کمہیں انتقال ہو گیا اب یہ سب شکیب اور ان کی بہنوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان پر کیا گزری ہوگی ہم زندہ آزہی کر سکتے ہیں ظاہر ہے ماں کی موت نے شکیب کے دل دماغ پر گہراہ اثر ڈالا اور یہ حادثہ ان کی شخصیت پر ایک انمٹ نقش چھوڑ گیا ان کی روح پر ایک کبھی نہ برنے والا گھاؤ ڈال گیا لیکن صاحب زندگی کا کام گزرنا ہے سو وہ گزری شکیب کو شائری کا شوق بچپن سے ہی تھا جیسا کہ عام دور پر ہوتا ہے اور محس 14 سال کی عمر میں یعنی 1947 میں شکیب نے باقاعدہ شاہری شروع کر دی اور 1950 میں بدائیوں سے میٹرک پاس کر کے تقریباً 16 سال کی عمر میں اپنی بہنوں کو ساتھ لے کر وہ پاکستان منتقل ہو گئے ان کی والد بدائیوں میں ہی رہے تو اب آئیے اس قصے کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم ایک اور غزل جناب شکیب جلالی صاحب کی سنتے ہیں اور یہ غزل سنانے کے لئے میں زحمت دوں گا جناب تصدق اتاری صاحب کو فصیل جسم پر تازہ لہو کے چھینٹے ہیں حدود وقت سے آگے نکل گیا ہے کوئی خاتین و حضرات آدھا برد ہے السلام علیکم نمست سجد سریعقات شکیب جلالی صاحب کی غزل سمات فرمائیے خزان کے چاند نے پوچھا یہ جھک کے پھرکی میں خزان کے چاند نے پوچھا یہ جھک کے کھڑکی میں کبھی چراغ بھی جلتا ہے اس حویلی میں یہ آدمی ہیں کہ سائے ہیں آدمیت کے یہ آدمی ہیں کہ سائے ہیں آدمیت کے گزر ہوا ہے میرا کس اجار بستی میں یہ آدمی ہیں کہ سائے ہیں جھکی چٹان فسلتی گریفت جھولتا جسم جھکی چٹان فسلتی گریفت جھولتا جسم میں اب گرا ہی گرا تنگو تار گھاٹی میں زمانے بھر سے نرالی ہے آپ کی منطق زمانے بھر سے نرالی ہے آپ کی منطق ندی کو پار کیا کس نے الٹی کسٹی میں جلائے کیوں جلائے کیوں جلائے کیوں اگر اتنے ہی قیمتی تھے خطوط جلائے کیوں اگر اتنے ہی قیمتی تھے خطوط کریدتے ہو ابس راک اب انگیٹی میں عجب نہیں جو اگیں یا درخت پانی کے عجب نہیں جو اگیں یا درخت پانی کے کہ عشق بوئے ہیں شبر کسی نے دھرتی میں عجب نہیں جو اگیں یا درخت پانی کے کہ عشق بوئے ہیں شبر اور کسی نے دھرتی میں میری گرفت میں آ کر نکل گئی تتلی پروں کے رنگ مگر رہ گئے ہیں مٹھی میں چلو گے ساتھ میرے آگہی کی سرحد تک چلو گے ساتھ میرے آگہی کی سرحد تک یہ راہ گزر اتڑتی ہے گہرے پانی میں میں اپنی بے خبری سے شکیب واقف ہوں میں اپنی بے خبری سے شکیب واقف ہوں بتاؤ پیچ ہیں کتنے تمہاری پگڑی میں بتاؤ پیچ ہیں کتنے تمہاری پگڑی میں خزان کے چاند نے پوچھا یہ جھک کے کھرکی میں شکریہ عجب نہیں جو گئے یہاں درخت پانی میں پانی کے کے عشق بوئے ہیں شبر کسی نے دھرتی میں تو صدق صاحب بہت بہت شکریہ اتر گیا تنے نازک سے پتیوں کا لباس کسی کے ہاتھ نہ آئی مگر گلاب کی باس کسی کے ہاتھ نہ آئی مگر گلاب کی باس اب اپنے جسم کے سائے میں تھک کے بیٹھ رہو اب اپنے جسم کے سائے میں تھک کے بیٹھ رہو کہیں درخت نہیں راستے میں دور نہ پاس کہیں درخت نہیں راستے میں دور نہ پاس ٹھیک آرہی یہ پہلی مرتبہ پڑھنا ہوں اب مجھ سے پوچھا آپ کیا گزر رہی ہیں اچھا جی ہزار ہزار رنگ کی ظلمت میں لے گئی مجھ کو بس ایک چراغ کی خواہش بس ایک شرار کی آس تمہارے کام نہ آئے گا جو بھی دانہ ہے تمہارے کام نہ آئے گا جو بھی دانہ ہے ہر ایک شخص پہ کیوں کر رہے ہو اپنا قیاس ہر ایک شخص پہ کیوں کر رہے ہو اپنا قیاس اور کسی کی آس تو ٹوٹی کوئی تو ہار گیا کسی کی آس تو ٹوٹی کوئی تو ہار گیا کہ نیم باز دریچوں میں روشنی ہے اداس کہ نیم باز کہ نیم باز دریچوں میں روشنی ہے اداس وہ کالے کوس کی دوری اب ایک خواب سی ہے وہ کالے کوس کی دوری اب ایک خواب کی سی ہے ساری اب ایک خواب سی ہے تم آ گئے ہو مگر کب نہ تھے ہمارے پاس حصہ بہت واہوہ ہو رہی ہے خیریت تم آ گئے ہو مگر کب نہ تھے ہمارے پاس یہ کیا تلسم ہے جب سے کنارے دریہ ہوں یہ کیا تلسم ہے جب سے کنارے دریہ ہوں شکیب اور بھی کچھ بڑھ گئی ہے روح کی پیاس اور اتر گیا تن نازک سے پتیوں کا لباس کسی کے ہاتھ نہ آئی مگر گلاب کی باز غلطیوں کے لیے بہت بہت معذرت خواہ شکریہ بہت شکریہ حضاری صاحب آپ یہ مت پوچھا کیجئے کہ کس شیر پہ کیوں زیادہ واہ واہ ہو رہی ہے آپ کو یقین پسند نہیں آئے گا حال مظلوم کا پوچھا جاتا ہے ظالم کہنے کی باتین حضرات شکیب کے حالات زندگی کا ذکر ہو رہا تھا آگے بات کرتے ہیں شکیب نے بعد ازا تھل ڈیولپمنٹ آثارٹی میں شمولیت اختیار کر لی اور آپ کی تایناتی جہر آباد اور بکھر میں ہو گئی اور آپ وہیں منتقل ہو گئے انیس سو چھپن میں شکیب کے عمر صرف بائیس سال کی تھی آپ نے محترمہ محدثہ خاتون سے شادی کر لی اور پچیس سال کی عمر تک دو بچوں کے باپ بن چکے تھے بیٹا اقدس رزوی اور بیٹی ہنا بطور خواتین حضرات یہ تو تیش اکیل کے حالات زندگی آئیے اب ان کی شاعری کے حوالے سے ہم کچھ بات کرتے ہیں جناب احمد ندیم قاسمی نے رسالہ فنون کے غزل نمبر میں سن انیس سو پینسٹھ میں یہ بات لکھی تھی اور کیجئے گا کہتے ہیں احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ گزشتہ دس بارہ سالوں میں کون سا ایسا شاعر ابرا ہے جس نے صحیح معنوں میں بھرپور غزل کہی ہو تو میں بغیر تکلف شکیب جلالی کا نام لیتا ہوں احمد ندیم قاسمی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ شکیب کی غزل کا سب سے نمائع حسن اس کی باشعور وجدانیت ہے لہذا فرمائیے باشعور وجدانیت کہتے ہیں کہ شکیب نے شعوری تاثرات کو غزل میں منتقل کر کے اسے وجدان کی طرح لطیف بنا دیا ہے آئیے اسی شیری وجدانیت کا شاخصانہ ایک خوبصورت غزل سنانے کے لئے میں زحمت دوں گا جناب زیشان عباسی کو اور زیشان عباسی مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں غزل بہت خوبصورت ہے میں اسے جانے نہیں دینا چاہتا میں پوری غزل بھی پڑھ سکتا ہوں یہ ہے صفہ نمبر ایک سو پندرہ صفہ نمبر ایک سو پندرہ کے لئے شکیب کہتے ہیں کہ آیا ہے ہر چڑھائی کے بعد ایک اتار بھی آیا ہے ہر چڑھائی کے بعد ایک اتار بھی پستی سے ہم کی نار ملے کوہ سار بھی آیا ہے ہر چڑھائی کے بعد ایک اتار بھی پستی سے ہم کنار ملے کوہ سار بھی اور آخر کو تھک کے بیٹھ گئی ایک مقام پر آخر کو تھک کے بیٹھ گئی ایک مقام پر کچھ دور میرے ساتھ چلی رہ گزار بھی اور دل کیوں دھڑکنے لگتا ہے ابرے جو کوئی چاپ دل کیوں دھڑکنے لگتا ہے ابرے جو کوئی چاپ اب تو نہیں کسی کا مجھے انتظار بھی اور جب بھی سکوت شام میں آیا تیرا خیال جب بھی سکوت شام میں آیا تیرا خیال کچھ دیر کو ٹھہر س گیا آب شار بھی اور کچھ ہو گیا ہے دھوپ سے خاکستری بدن کچھ ہو گیا ہے دھوپ سے خاکستری بدن کچھ جم گیا ہے راہ کا مجھ پر غبار بھی اور آخری شعر ہے کہ اس فاصلوں کے دشت میں رہبر وہی بنے اس فاصلوں کے دشت میں رہبر وہی بنے جس کی نگاہ دیکھ لے صدیوں کے پار بھی اور مقتہ ہے کہ کچھ عقل بھی ہے باعث توکیر اے شکیب کچھ عقل بھی ہے باعث توکیر اے شکیب کچھ آ گئے ہیں بالوں میں چاندھی کے تار بھی بہت شکریہ قادرین حضرات آپ کی توجہ پھر اسی طرح مفضول کراؤں گا کہ قاسمی صاحب جیسے بڑے ماہر فن کا شکیب کے لئے یہ خوبصورت استلاحیں استعمال کرنا شعوری وجدانیت یا متوازن جدت یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہی وہ نیابن ہے جس کے اردو غزل میں بانی شکیب ہے آئیے شکیب کی شاعری کی اسی متوازن جدت کی ایک اور خوبصورت مثال ایک اور خوبصورت غزل سنانے کے لئے میں جناب سحیل زیدی صاحب سے درخواست گزار ہوں کی تشریف لاکر پیش کریں شکریہ پیش کرتا ہوں گلے ملا نکبھی چاند بخت ایسا تھا ہراب ہراب بدن اپنا درخت ایسا تھا ستارے سسکیاں بھرتے تھے اوس روتی تھی ستارے سسکیاں بھرتے تھے اوس روتی تھی فسانہ جگر لخت لخت ایسا تھا اور ذرا نہ موم ہوا ذرا نہ موم ہوا پیار کی حرارت سے ذرا نہ موم ہوا پیار کی حرارت سے چٹک کے ٹوٹ گیا دل کا سخت ایسا تھا یہ اور بات کہ وہ لب تھے پھول سے نازوک کوئی نہ سہسکے لہجہ کرخت ایسا تھا یہ اور بات کہ وہ لبتے پھول سے نازوں کوئی نہ سہ سکے لہجہ گرخت ایسا تھا اور کہاں کی سیر نہ کی توسن تقیل پر ہمیں تو یہ بھی سلیمہ کے تخت ایسا تھا کہاں کی سیر نہ کی توسن تقیل پر ہمیں تو یہ بھی سلیمہ کے تخت ایسا تھا ادھر سے گزرا تھا ملک سخن کا شہزادہ کوئی نہ جان سکا سازو رخت ایسا تھا کوئی نہ جان سکا سازو رخت ایسا تھا گلے ملا نہ کبھی چاند بخت ایسا تھا ہراب ہراب ادن اپنا درخت ایسا تھا شکریہ ایک نظم آپ نے کہا ہے پڑھنے کو میں آپ کی پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اس نظم کا عنوان ہے صفیر میں روشنی کا مغنی کرن کرن کا صفیر وہ سیل میں سے کے رود شرار سے آئے وہ جام میں سے کے چشم نگار سے آئے وہ موجِ باد سے یا آبشار سے آئے وہ دستِ گل سے کے پائے فگار سے آئے وہ لوہِ جان سے کے طاقِ مزار سے آئے وہ قصرِ خواب سے یا خاکِ زار سے آئے وہ بر کے سب سے یا چوبے دار سے آئے جہاں کہیں ہو دلِ داغ دار کی تنویر وہیں کھلیں میری باہیں وہیں کٹے زنجیر شکریہ شکیب کا یہ شیئر سنیئے جو ابھی انہوں نے پڑھا کہ ادھر سے گزرا تھا ملکہ سخن کا شہزادہ بہت خوب بہت خوب بہت مزایا بہت شکریہ جناب خطینہ حضرات شکیب کی شاعری کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ معروف محقق اور اردو زبان کے استاد ڈاپٹر فرمان فتح پوری کا فرماتے ہیں کہ جو چیز غزل میں اساسی حیثیت رکھتی ہے اور جس کے بغیر غزل نہیں رہ سکتی وہ ہے اس کا رومانی رکھ رکھاؤ اور اس کے لب و لہجے کی ایمائیت اور رمزیت وہ لکھتے ہیں اسی ایمائیت اور رمزیت کو جس سلیکے سے شکیب نے برتا ہے وہ حیرت انگیز ہے دو اشار ملاحظہ فرمائیے کہ شکیب کہتے ہیں کہ نہ اتنی تیز چلے سر پھری ہوا سے کہو نہ اتنی تیز چلے سر پھری ہوا سے کہو شجر پہ ایک ہی پتہ دکھائی دیتا ہے ایک شیر اور سنیے کہ ایک یاد ہے کہ دامن دل چھوڑتی نہیں ایک یاد ہے کہ دامن دل چھوڑتی نہیں ایک بیل ہے کہ لپٹی ہوئی ہے شجر کے ساتھ تو آئیے اسی ایمائیت اور رمزیت سے مرسا ایک غزل سنتے ہیں اور غزل سنانے کے لیے میں جناب زفر شاہ صاحب صدر خاص گزار ہوں کی موزد خواتین و حضرات السلام علیکم میں آپ کی خدمت میں شکیب جلالی صاحب کی غزل کے چاند اشار پیش کرتا ہوں وہاں کی روشنیوں نے بھی ظلم ڈھائے بہت وہاں کی روشنیوں نے بھی ظلم ڈھائے بہت میں اس گلی میں اکیلا تھا اور سائے بہت کسی کے سر پہ کبھی ٹوٹ کر گرا ہی نہیں کسی کے سر پہ کبھی ٹوٹ کر گرا ہی نہیں اس آسمانِ ہوا میں قدم جمائے بہت نجانِ رت کا تصرف تھا یا نظر کا فریب نجانِ رت کا تصرف تھا یا نظر کا فریب کلی وہی تھی مگر رنگ جھل ملائے بہت ہوا کا رخ ہی اچانک بدل گیا ورنہ ہوا کا رخ ہی اچانک بدل گیا ورنہ محقِ قافلِ سہرہ کی سمت آئے بہت غزب کا حاصلِ شعر آپ کی نظر کرتا ہوں توجہ یہ کائنات ہے میری ہی خاک کا ذرہ یہ کائنات ہے میری ہی خاک کا ذرہ میں اپنے دستے گزرا تو بھید پائے بہت جو موتیوں کی طلب نے کبھی اداس کیا تو ہم بھی راہ سے کنکر سمیٹ لائے بہت جمی رہے گی نگاہوں پہ تیرگی دن بھر جمی رہے گی نگاہوں پہ تیرگی دن بھر کہ رات خواب میں تارے اتر کے آئے بہت مقتار زہر شکیب کیسی اڑان شکیب کیسی اڑان اب وہ پر ہی ٹوٹ گئے شکیب کیسی اڑان اب وہ پر ہی ٹوٹ گئے کہ زیرِ دام جب آئے تھے پڑ پڑائے بہت وہاں کی روشنیوں نے بھی ظلم ڈھائے بہت میں اس گلی میں اکیلا تھا اور سائے بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ ایک شیر اس غزل کا اور بہت خوبصورت آپ نے چھوڑ دیا کہ بس ایک رات ٹھہرنا ہے کیا گلہ کیجئے بس ایک رات ٹھہرنا ہے کیا گلہ کیجئے مسافروں کو غنیمت ہے یہ سرائے بہت بہت شکریہ جناب زفر صاحب خاتینہ حضرات پروفیسر اسلوب احمد انساری لکھتے ہیں کہ شکیب اردو شائری کے افق پر شہاب ساقب کی طرح نامدار ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اجھل ہو گئے شکیب کی شائری فکر سے زیادہ جذبے کی شائری ہے اس جذبے کو جس طرح نکھار کر اور اس کے متضاد اور متنوو پہلوں کو جس طرح کھنگال کر شکیب نے پیش کیا ہے کم ہی شوران ایسا کیا ہوگا آئیے ایسی ہی جذبوں سے مرسا اے وزل سننے کے لئے میں جناب خالد رانہ صاحب سے دلخواست گزاروں کے تشریف لائم اور پیش کریں جناب خالد رانہ جہاں تلک بھی یہ سہرا دکھائی دیتا ہے جہاں تلک بھی یہ سہرا دکھائی دیتا ہے میری طرح سے اکیلا دکھائی دیتا ہے میری طرح سے اکیلا دکھائی دیتا ہے نہ اتنی تیز چلے سر پھری ہوا سے کہو نہ اتنی تیز چلے سر پھری ہوا سے کہو شجر پہ ایک ہی شجر پہ ایک ہی پتہ دکھائی دیتا ہے جہاں تلک بھی یہ یہ ایک عبر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے یہ ایک عبر کا ٹکڑا تمام دشت ہی پیاسہ دکھائی دیتا ہے یہ ایک عبر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے تمام دشت ہی پیاسہ دکھائی دیتا ہے جہاں تلک بھی وہیں پہنچ پہنچ کے گرائیں گے بعد باہ اب تو وہیں پہنچ کے گرائیں گے بعد باہ اب تو وہ دور کوئی جزیرہ دکھائی دیتا ہے وہ دور کوئی جزیرہ دکھائی دیتا ہے وہ الویدہ کا منظر وہ بھیگتی پل کے پسے غبار پسے غبار کیا کیا دکھائی دیتا ہے میری نگاہ سے چھپ کر کہاں رہے گا کوئی کہ اب تو سنگ بھی شیشہ دکھائی دیتا ہے میری نگاہ سے چھپ کر کہاں رہے گا کوئی کہ اب تو سنگ بھی شیشہ دکھائی دیتا ہے جہاں تلک بھی سمٹ کے رہ گئے آخر پہاڑ سے قد بھی سمٹ کے رہ گئے آخر پہاڑ سے قد بھی زمین سے ہر کوئی زمین سے ہر کوئی اونچہ دکھائی دیتا ہے زمین سے ہر کوئی مقدار ہے کھلی ہے دل میں کسی کے بدن کی دھوپ شکیم کھلی ہے دل میں کسی کے بدن کی دھوپ شکیم ہر ایک پھول ہر ایک پھول سنہرا دکھائی دیتا ہے جہاں مطلق بھی بہت خوب بہت شکریہ قاتل ناظرات ایسا بھی نہیں کہ شکیم کے ہاں روایتی غزل گوئی نہیں ملتی ان کے ہاں روایت کی پاسداری بھی ملتی ہے اور اسی کی ایک مثال دینے کے لیے میں جناب مویس خان صاحب سے ملتمیسوں کی تشریف لائنہ غزل پیش کریں یہ محاورہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا کہ چھوٹا مو بڑی بات آج اس کو میں عملی جمع پہناتا ہوں کہ جناب نظیر قیسر سام کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں تو اجازت چاہتا ہوں جناب شکیب جلالی کی دو شیر اور ایک قتل کی چند اشار آپ کی نظر کرنا چاہوں گا شیر یہ ہے کہ کتنے طوفاں اٹھے کتنے ستارے ٹوٹے کتنے طوفاں اٹھے کتنے ستارے ٹوٹے پھر بھی ڈوبا نہیں اب تک دلِ بیدار یہاں ہم سفر چھوٹ گئے رہنما روٹ گئے ہم سفر چھوٹ گئے رہنما روٹ گئے یوں بھی آسان ہوئی منزلِ دشوار یہاں مجھے ایک مختصر غل کے چند اشار ہیں کہ میرے دل کی کلی جو مرجائی میرے دل کی کلی جو مرجائی ہر گلے تر کی آنکھ بھرائی پھر ہوئی روشنی خلاؤں میں پھر ہوئی روشنی خلاؤں میں پھر کسی بے وفا کی یاد آئی چھوٹ گئیں مل کے شرم سے نظریں چھوٹ گئیں مل کے شرم سے نظریں ایک نئے موڑ پر حیات آئی ان کی قربت بھی بار ہے دل پر ان کی قربت بھی بار ہے دل پر کس قدر ہے لطف تنہائی ان کی چاہت بھی اب نہیں منظور ان کی چاہت بھی اب نہیں منظور تھے کبھی ہم بھی ان کے سودھ آئی اور مقتہ ہے کہ مجھ کو احساس غم شکیب نہ تھا مجھ کو احساس غم شکیب نہ تھا ان کو دیکھا تو آنکھ بھر آئی بہت بہت شکریہ خاندین حضرات ایسی ہی ایک اور خوبصورت روایتی غزل میں سنانے کے لئے محترمہ لبنہ منظر صاحب سے ملتمیسوں کے تشریف میں اب جو غزل میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں اس سے میری ایک یاد واپستہ ہے اور قصہ کچھ یوں ہے کہ یہ کوئی بیس پچیس سال پہلے کی بات ہے جب میں اور میری ایک چھوٹی بہن شاہلا ہم اس وقت انٹر اور بی ایک ایسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے اور شاہلا کو بڑا شوق تھا کہ وہ غزلیں کمپوس کر کے سب سے پہلے مجھے سناتی تھی اور تو اس نے ایک روز شکیب جلالی کی غزل مجھے سنائی اور یہ غزل شکیب جلالی سے میرا پہلا تعریف کا سبب بنی جب بردو اکیڈمی نے شکیب جلالی کے حوالے سے پروگرام کی اناؤسمنٹ کی تو بار بار یہ غزل اور اس کی طرز مجھے یاد آتی رہی میں جب بھی غزل کی پریکٹس تحت اللہ اس میں کرتی تو یہ طرز میرا راستہ روک لیتی اور بلاکھر میں نے بلاکھر میں نے کل رات تاشی بھائی کو فون کیا اور ان سے یہ طرز شیئر کی انہیں نے میری بڑی حوصلہ افسائی کی اور مجھ سے کہا کہ آپ آنکھیں بند کر کے یہ غزل یہ طرز سنا دیجئے تو یہ ساری ذمہ داری تاشی بھائی کی اور اگر آپ کو طرز اچھی لگے تو داد شیئرہ کے لیے گزارش اتنی سی ہے کہ اس غزل کو گائی کی کے زیل میں شمار نہ کیجئے گا کیونکہ یہ صرف ایک یاد ہے اور ایک بازگشت ہے جو میرے ذہن کے گوشے میں محفوظ رہی تو وہ میں تاشی بھائی کی محبت اور آپ کی اجازت سے آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں شکر جلالی کی غزل آپ کی سماتوں کی نظر تُو نے کیا کیا نہ اے زندگی دشتو در میں پھر آیا مجھے تُو نے کیا کیا نہ اے زندگی دشتو در میں پھر آیا مجھے اے اب تو اپنے درو بام بھی جانتے ہیں جانتے ہیں پھر آیا مجھے اے تُو نے کیا کیا نہ اے زندگی اور بھی کچھ بھڑکنے لگا میرے سینے کا آتش کدا اور بھی کچھ بھڑکنے لگا میرے سینے کا آتش کدا راز تُجھ بیننا آیا راز تُجھ بیننا آیا کبھی سبز پیڑوں کا سایا مجھے اے تُو نے کیا کیا درد کا دیب جلتا رہا دل کا سونا پی گھلتا رہا آ درد کا دیب جلتا رہا دل کا سونا پی گھلتا رہا اے تُو بے ہوئے اے تُو بے ہوئے چاند نے رات بھر خون رولایا مجھے تُو نے کیا کیا نہ اے زندگی متتوں روئے گل کی جھلک کو ترستا رہا میں شکیب متتوں روئے گل کی جھلک کو میں ترستا رہا شکیب اب جو آئی بہار اب جو آئی بہار تو اس نے سہنے چمن میں نہ پایا مجھے تُو نے کیا کیا نہ اے زندگی دش تو در میں پھر آیا مجھے اب تو اپنے دروبان بھی جانتے ہیں پھر آیا مجھے اے تُو نے کیا کیا نہ اے زندگی موسیقی 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 موسیقی